پوری ڈلی نے ایک ہزار سے زیادہ چھٹ گھاٹ بنائے جا رہے ہیں ڈلی سرکار دوارہ جہاں پہ چھٹ پوجہ ساتھ تاریخ کی رات کو اور آتھ تاریخ کی صبح کرائی جائے گی چھٹ کا تیوہار ہمارے پوروانچلی بھائیوں اور بہنوں کے لیے سال کا سب سے مہتفکون تیوہار ہوتا ہے ایک سمیں ایسا تھا کہ ڈلی میں رہنے والے ڈلی میں کام کرنے والے ہمارے پوروانچلی بھائیوں اور بہنوں کو چھٹ کا تیوہار آتے ہی ٹرینوں میں بسوں میں بھر بھر کے اپنے گاؤں جانا پڑتا تھا چھٹ کا تیوہار منانے کے لیے لیکن مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ پچھلے دس سال میں جب سے ڈلی میں عام آدمی پارٹی کی سرکار بنی ہے جب سے ڈلی میں ارون کیجری وال جی مکھے منتری بنے ہیں چھٹ کے اس مہا پرو کو بہت دھوم دھام سے ڈلی میں منایا جاتا ہے کہ جو پوروانچلی بھائی بہن ہمارے ڈلی میں رہتے ہیں ڈلی میں کام کرتے ہیں ان کو اپنے اس تیوہار کو منانے کے لیے ڈلی چھوڑنا نہ پڑے ہمارے پوروانچلی بھائی بہن بھی ڈلی کا ابھین حصہ ہے ڈلی ان کا بھی گھر ہے اور اسی پرمپرا کو آگے لے جاتے ہوئے اس سال بھی چھٹ کے مہا پرو کا بہت بھاویا آیوجن ڈلی میں ہو رہا ہے جیسا آپ سب کو پتا ہے سات تاریخ کو جس دن شام کو سوریہ بھگوان کو ارکھ چاہایا جائے گا سات تاریخ کو ڈلی سرکار نے اس سال چھٹی کی گھوشنا کری ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن آج یا کر میں نکل جائے گا اس کے علاوہ پوری ڈلی میں ایک ہزار سے زیادہ چھٹ گھاٹ بنائے جا رہی ہیں ڈلی سرکار دوارہ جہاں پہ چھٹ پوجہ سات تاریخ کی رات کو اور آٹھ تاریخ کی صبح کرائی جائے گی اتنے بھاویا سطر پہ جو چھٹ پوجہ ہو رہی ہے اس کی شروعات پچھلے دس سالوں میں ہوئی ہے دو ہزار چودہ میں ارون کیجریوال جی کے مکھے منتری بننے سے پہلے پوری ڈلی میں صرف ساتھ چھٹ کے گھاٹ ہوتے تھے جہاں پہ چھٹ پوجہ ہوتی تھی لیکن آج دس سال کے بعد ارون کیجریوال جی کے مالک درشن میں ہزار چھٹ گھاٹ دلی سرکار دوارہ بنائے جا رہی ہیں ان چھٹ گھاٹوں پر آیوجن دلی سرکار دوارہ ہوتا ہے آرٹیفیشل گھاٹ ارگیشن فلڈ کنٹرول ویبھاگ پی ڈاوی ڈی ویبھاگ دوارہ بنائے جاتی ہیں وہاں پر دلی جل بورد پانی کا انتظام کرتی ہے میڈیکل سوویدھا بھی دی جاتی ہے جو بڑے چھٹ گھاٹ ہیں وہاں پر ہیلتھ دپارٹمنٹ دوارہ ڈاکٹرز نرسز کو ڈپلوئی کیا جاتا ہے ان چھٹ گھاٹوں پر دلی کے راجسن ویبھاگ دوارہ پورا ٹینٹ لائٹ ساؤنڈ کا ارینجمنٹ ہوتا ہے جو جو بھی بڑے چھٹ گھاٹ ہیں وہاں پر میتھلی بھوجپوری اکادمی کے مادھیم سے کلچرل پروگرامز کا آیوجن کروایا جاتا ہے تو دلی میں کہیں پر بھی اگر ہمارے پوروانچلی بھائی بہن رہتے ہیں ان کو اپنے گھر سے ایک یا دو کلومیٹر کی دوری سے زیادہ نہیں جانا پڑے گا چھٹ پوجا کرنے کے لیے سورے بھگوان کو ارکر چہانے کے لیے اور اپنے تیوہار کو منانے کے لیے اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ دلی سرکار کے اس آیوجن کی وجہ سے آج چھٹ کا تیوہار صرف ہمارے پوروانچلی بھائیوں بہنوں کا تیوہار نہیں ہے سبھی دلی واسیوں کا تیوہار ہے اور سبھی دلی واسی اسے بہت دھوندھام سے مناتے ہیں Thank you